ایم ٹی ایس کا فل فرم کیا ہوتا ہے ایم ٹی ایس کا فل فرم ملٹی ٹاسکنگ سٹاف ہوتا ہے ہندی میں اسے ملٹی ٹاسکنگ سٹاف ہی کہتے ہیں ایم ٹی ایس کو ایس ایس سی ایم ٹی ایس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جس کا پورا نام سٹاف سیلیکشن کمیشن ملٹی ٹاسکنگ سٹاف ہوتا ہے ایم ٹی ایس کیا ہے ملٹی ٹاسکنگ سٹاف کو ایس ایس سی ایم ٹی ایس بھی کہا جاتا ہے اس پرکشا کو سٹاف سیلیکشن کمیشن دوارہ پورے بھارت میں آیوجیت کیا جاتا ہے اس پرکشا میں چینیت امیدوار کو کرمچاری چین آیوک کے دوارہ سرکاری ویباغو اور سرکاری منترالنے میں یوگیتہ کے حساب سے نوکری پردان کی جاتی ہے دیکھا جائے تو ایم ٹی ایس کرمچاری نوکر شائع کا پرموگ عشاء ہوتے ہیں جن کو اس پرکشا کے مادم سے سرکاری دفتروں میں رکھا جاتا ہے اس پرکشا کے جریعے سرکاری دفتروں میں رکھت پڑے گروپ سی کے پدوں کو بھرا جاتا ہے ایم ٹی ایس کے لئے آفشک یوگیتہ امیدوار کا کسی بھی مانیتہ پرابت ویسوی دیلے سے دسوی اتیرن ہونا انیواریہ ہے ایم ٹی ایس میں آویدن کرنے کے لئے امیدوار کا بارتیہ ناغریک ہونا انیواریہ ہے ایم ٹی ایس میں آویدن کرنے والے کی عمر 18 سے 25 ورس کے مددہ ہونی چاہیے اس کے علاوہ آرکھ سیت ورگ کے امیدوار کو سرکار کی طرف سے آیو سیما میں چھوٹ ملتی ہے جو اس پرکار ہے پی ڈی ایوڈ ورگ کے ویدیارتیوں کو آیو سیما میں دس سال کی چھوٹ ملتی ہے OBC ورگ والوں کی آیو میں تین سال کی چھوٹ ملتی ہے SST ورگ والوں کو آیو میں پاس سال کی چھوٹ ملتی ہے SSC MTS کی پریкشا کا سوروپ MTS کی پریкشا دو چرنوں میں آیوجیت کی جاتی ہے پہلے چرن کی پریقشہ کمپیوٹر آدھاریت آن لائن ہوتی ہے جس میں آپ سے ایم سی کیو پوچھے جاتے ہیں یہاں پیپر سو انکو کا ہوتا ہے جسے حل کرنے کے لیے 90 منٹ کا سمیں دیا جاتا ہے پی ڈی وڈی ورک کے امیدوار کو 30 منٹ کا آدھیک سمیں دیا جاتا ہے جو بھی امیدوار پہلے پیپر میں سفلتا پا لیتا ہے اسے دوسرے پیپر میں شامل ہونا پڑتا ہے ایم ٹی ایس کا دوسرے پیپر ورک ناتمک ہوتا ہے جس میں امیدواروں کو نیبند یا پتر لکھنا ہوتا ہے اس پیپر میں انگریجی تتھانی باسا جو سمویدان کی آٹھویں سوچی میں شامل ہے اس باسا میں سکسپ نیبند یا پتر لکھنا ہوتا ہے یہاں پیپر پچاس انکو کا ہوتا ہے اور اس پیپر کو ہل کرنے کے لیے آدھے گھنٹے کا سمیں دیا جاتا ہے اس کے علاوہ پیڈیوڈی ورک والوں کو پینتاریس منٹ کا سمیں ملتا ہے ایم ٹی ایس کا دوسرے پیپر آف لائن ہوتا ہے ایم ٹی ایس کے دونوں پیپر ہو جانے پر کرمچاری چین آئیوگ ایک میریٹ سوچی جاری کرتا ہے جس ودیارتی کا نام اس میریٹ سوچی میں آتا ہے اسے دیئے گئے سمیں میں اپنے دستاویج ستیپن کرنا ہوتا ہے دستاویج ستیپن ہو جانے کے بعد سرکاری دفتر میں نوکری مل جاتی ہے ایم ٹی ایس میں کون سی نوکری ملتی ہے ایم ٹی ایس ایک سرکاری نوکری ہے جس میں ودیارتیوں کی یگتہ کی انسار پد ملتا ہے ایم ٹی ایس کے مکھے روپ سے تین پد ہوتے ہیں انہی پد میں امیدواروں کو نوکری ملتی ہے یہاں پد اس پرکار ہیں ملٹی ٹاسکنگ سٹاف گروپ سی ملٹی ٹاسکنگ سٹاف گروپ سی گیر راز پتریہ اور گیر منطری پد کے انترگت ایم ٹی ایس کرمچاریوں کو پد کے انسار کئی پرکار کے کاریوں کو سوپا جاتا ہے جو اس پرکار ہیں چوکی دار یا وار ڈیوٹی کرنا دفتر کی سافت صفائی کرنا عدی کاریوں دوارہ دیئے گئے کاریوں کو کرنا کاری اللہ کو کھولنا اور بند کرنا تحت کاری اللہ کی سافت صفائی کرنا ویباق کے جروری دستاویجوں کا رکھ رکھاؤ کرنا فوٹو کوپی کرنا اور فیکس کرنا واہنوں کی ڈرائیونگ کرنا یدی آپ ایٹی آئی یا ڈیپلومہ دارک ہے تو اس سے جھوڑے کاریے بھی کرنے ہوتے ہیں ایم ٹی ایس کرمچاری کا ویتن ایم ٹی ایس کرمچاری کا ویتن پاس ہزار دوستو سے لے کر بیس ہزار دوستو پر تیمہ ہوتا ہے تیتھا اس کے ساتھ گریڈ پہ 800 روپے بھی ملتا ہے ایس ای ایم ٹی ایس کی تیاری کے لیے ٹپس ویسے دوستو ایم ٹی ایس کی پرکشہ ایس ایس ای کے باقی پرکشہ اسے تھوڑا سرل ہوتی ہے لیکن آپ اسے آسان نہ سمجھیں کیونکہ اگر آپ اچھے سے تیاری نہیں کروگے تو آپ کے لیے اس پرکشہ میں سفلتا پانا کٹین ہو سکتا ہے اس پرکشہ کے لیے کچھ باتیں اپیوگی ہو سکتی ہے سب سے پہلے اس کے سریبس کو اچھے سے پڑے اور اس کے انسار اس کی تیاری کریں جس ویشہ میں آپ کمجور ہو اس کو زیادہ سمجھ دے ایم ٹی ایس کے پچھلے ورشوں میں آئے پرسنوں کو اچھے سیل کریں سامانے گیان اور کرنٹ افیر کے لیے اقبار اور میکجین پڑے ہیں آپ کسی اچھے کوچنگ میں بھی جا سکتے ہیں